موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو لیکچر نمبر 29 آف MTH324 کمپلیکس انیلیسیز ہمارا آج کا ٹاپک ہے ایویشن آف ریال انٹیگرلز آج کے لیکچر میں ہم کاشیز ریزیڈیو تھیری کی اپلیکیشن دیکھیں گے اور کمپلیکس انٹیگریشن کو یوز کرتے ہوئے ریال انٹیگرل سالو کریں گے آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے ہم ایک نظر ڈالتے ہیں پریویس لیکچر میں پریویس لیکچر میں ہم نے کاشی ریزیڈیو تھیورم کا پروف دیکھا تھا اور کاشی ریزیڈیو تھیورم کو یوز کرتے ہوئے کچھ اگزامپل سالو کی تھی ریزیڈیو تھیورم کی امپارٹنس میں نے آپ کو بتائی تھی کہ کاشیز تھیوری میں ریزیڈیو تھیورم کیوں امپارٹنٹ ہے کیونکہ آج کا لیکچر بھی اپلیکیشن آف ریزیڈیو تھیوری پہ ہے اس لئے ہم ری ویزٹ کرتے ہیں کچھ مین ڈیفنیشنز سب سے پہلے ریزیڈیو کی ڈیفنیشن دیکھتے ہیں کہ ریزیڈیو کیا تھا سپوز ایف آف زیڈ انیلیٹک ہے ان انیللر ڈومین زیڈ منس زیڈ ناٹ مادولیس لیسہ تین کیپیٹل آر گریٹر دین سمال آر اور سپوز زیڈ ناٹ اس فنکشن کی آئیسولیٹی سنگلیٹی ہے ایسے فنکشن کی لارنٹ سیریز ایکسپنشن تھی ف آف زیڈ ایکل تھی ای ناٹ پلس ای ناٹ زیڈ منس زیڈ ناٹ پلس ای ناٹ زیڈ منس زیڈ ناٹ سکوار پلس پلس بی ون ڈیوائیڈ بائی زیڈ منس زیڈ ناٹ پلس بی ٹو آور زیڈ منس زیڈ ناٹ سکوار پلس اور سو آن یہاں پہ جو بی جیز ہیں یہ بیسیکلی ای آف منس جی دیٹیز بی ون ہم نے ڈیکلیر کیا ہے ای مائنس ون کو بی ٹو ای مائنس ٹو اور سو آن ہم نے کہا تھا کہ یہ جو لارنٹ سیریز ایکسپینشن ہوتی ہے کسی بھی فنکشن کی اس کے ٹو پارٹ سے فرسٹ پارٹ is انیلیٹک پارٹ سیکنڈ پارٹ پرنسیپل پارٹ ہے اب پرنسیپل پارٹ میں ون آور زیڈ مائنس زیڈ ناٹ کا جو کوفیشنٹ ہے ای مائنس ون اس کو ہم نے ریزیڈیو کہا تھا ریزیڈیو فنکشن ایڈ پوائنٹ زیڈ ناٹ پھر ریزیڈیو فائنڈ کرنے کے ہم نے ٹو فارمولیز دیکھے تھے کہ اگر زیڈ ناٹ سیمپل پول ہو پول آف آرڈر ون ہو تو زیڈ ناٹ پہ ریزیڈیو کا فارمولی تھا لیمیٹ زیڈ ٹو زیڈ ناٹ زیڈ مائنس زیڈ ناٹ انٹو ایف آف زیڈ اور اسی طرح اگر زیڈ ناٹ پول آف آرڈر ن ہے تو پھر ریزیڈیو فائنڈ کرنے کا فارمولا تھا ریزی ڈ دیکھیں equal to 1 number n minus 1 factorial limit z10 to z0 z minus z0 to the power n f of z کا n minus 1th order derivative. اب قوشی ریزیڈیو تھیرم کی سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ سپوز دی ہمارے پاس ایک سمپلی کنیکٹی ڈومین ہے اور f of z فنکشن انالیٹک ہے ان دی ایکسپٹ ایٹ فائنائیٹ نمبر آف آیسولیٹی سنگلر پوائنٹز z1 z2 so on zn اب اگر ہم ایک close curve c لے لیں جو انتمام سنگلر پوائنٹ کو کنٹین کر رہی ہو تو پھر integral c f of z dz کی ویلیو تھی two pi iota summation k varies from one to n residue of f at zk تو یہاں پہ residue theorem کی importance میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اگر within c number of singularities ایک سے زیادہ ہوں اور یہ ساری singularities isolated ہوں تو پھر ہم kaushi residue theorem use کرتے ہیں integral c f of z dz کو solve کرنے کے لئے further ہم نے دیکھا تھا کہ kaushi residue theorem journalize کرتا ہے kaushi integral formula کو kaushi derivative formula کو اور اسی طرح kaushi gursa theorem کو اس case میں اگر f of z کی singularities removable previous lecture میں ہم نے ان residue formula کو use کرتے ہوئے kaushi residue theorem کو use کرتے ہوئے different complex integral solve کیے تھے تو آج کے لیکچر میں ہم real integral solve کریں گے using residue theorem آج کے لیکچر کی outline جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہم real integral کو solve کریں گے تو two types کے real integral آج ہم discuss کریں گے first ہے real trigonometric integrals اور second ہے real improper integrals اب real trigonometric integral اس type کے for example zero to two pi d theta divided by two plus sine theta اور سے zero to pi d theta اور five plus three cos theta اور cos two theta یا cos square theta different types کے ایسے integral جس میں integrand یہ function ہوگا sine theta یا cos theta کا اس type کے integral کو ہم solve کریں گے using kaushi residue theorem اور second type جو integral کی ہم solve کریں گے وہ real improper integrals ہیں coming slides میں ہم ان integrals کو detail سے دیکھیں گے کہ real improper integrals کی اس type کے ہوتے ہیں اور یہ kaushi residue theorem سے کیسے solve کیے جاتے ہیں تو ہم start لیتے ہیں with real trigonometric integral سے اب جیسے میں نے پہلے بتایا کہ real trigonometric integrals میں ہم اس type کے integral study کریں گے zero to two pi f is a function of sine theta cos theta where f is rational function means f p of theta divided by q of theta type کا function ہوگا جس میں p of theta اور q of theta ایسے trigonometric functions ہوں گے جس میں sine theta یا cos theta involve ہوگا اب نوٹ کریں کہ اگر ہم z ایک complex number لے on unit circle تو z number کی polar representation ہوگی cos theta plus iota sine theta جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم یہ unit circle لے لیں تو اس میں r کی value one ہے اس لئے اس point کے اگر ہم cartesian coordinates x y لیں تو x کی value r cos theta ہوتی ہے تو r کیونکہ one ہے تو یہ cos theta ہو جائے گا اور y کی value r sin theta ہوتی ہے again r one ہے تو یہ sin theta کے equal ہے so اس point کو اگر ہم p کہہ لیں تو اس p point کے جو polar coordinates آتے ہیں وہ one اور theta ہیں اور اس میں cartesian اور polar کا relation دیکھیں تو x equal to cos theta ہے اور y equal to sin theta ہے so complex number جو z equal to x plus iota y ہے اس کی polar representation آگئی cos theta plus iota sin theta اب ہم دیکھتے ہیں کہ one over z number کس کے equal بنے گا اس case میں one over z number one over cos theta plus iota sin theta کے equal with understanding that z is non zero اب اس number کے complex conjugate سے multiply divide کر لیں تو یہ cos theta minus iota sin theta divided by cos square theta plus sin square theta آ جائے گا تو یہ cos theta minus iota sin theta آگئی see یہ number one ہے یہ number two ہے one plus two implies z plus one over z is equal to cos theta اور cos theta equal to z plus z power minus one similarly اگر ہم one اور two کو subtract کریں تو z minus one over z یہ equal آئے گا two iota sin theta کے اور in fact یہ first term جو ہم نے لکھی تھی یہ two cos theta آتی ہے two cos theta کے equal اور اسی طرح z minus z to the power minus one is two iota sin theta تو یہاں سے ہم نے دیکھا کہ اگر point z on unit circle لیں تو اس case میں z plus z power minus one two cos theta کے equal ہوتا ہے جبکہ z minus z power minus one یہ two iota sin theta کے equal ہوتا ہے یہ ساری discussion اس لیے important ہے یہاں پہ کیونکہ ہمیں f جو ہے یہ rational function given ہوگا sin اور cos theta کا اور ہم نے koshy residue theorem کو use کرنا ہے اس integral کو solve کرنے کے لیے تو پہلے اس integral کو ہم complex integral میں convert کریں گے تو complex integral میں convert کرتے وقت ہمیں cos theta کی value in terms of z چاہیے اسی طرح sin theta کی value in term of z چاہیے لہذا ہم نے دیکھا کہ cos theta in terms of z find کریں تو اس کی value کیا آتی ہے similarly sin theta in term solve کرنے کے لیے working rules کیا ہوں گے ان کو دیکھتے ہیں اب working rule میں ہمارے پاس steps ہیں جن کو فالو کر کے real integral کو complex integral میں convert کیا کریں گے so step one ہے the basic idea is to convert a real integral trigonometric function into complex integral where c is the unit circle for this the parameterization of circle is z equal to e power iota theta اور full circle کے theta lies between zero and two pi we can write جیسے میں نے پہلے بتایا کہ cos theta کی value exponential function کی form میں ہوتی ہے e power iota theta plus e power minus iota theta تو جیسے ہم نے پہلے دیکھا کہ cos theta equal e power iota theta plus e power minus iota theta divided by two اب e power iota theta کی value put کریں تو cos theta کی value z plus e power minus iota theta equal to z power minus one divided by two اسی طرح sin theta کی value ہوتی ہے e power iota theta minus e power minus iota theta divided by two iota again e power iota theta ko z put to to this function sin theta z minus z power minus one divided by two iota اب کیونکہ z equal e power iota theta k to dz کی value آئے g iota e power iota theta d theta یہاں سے d theta کی value dz over iota e power iota theta means dz over iota e power iota theta z کے equal ہے so d theta equal to dz over iota z تو یہ d theta کی value آگئی یہ cos theta sin theta تو ہم نے variable of integration theta کو convert کر لیا ہے in terms of variable z cos theta sin theta ان دونوں function کو transform کر لیا in terms of z اور path of integration اس case میں unit circle ہوا کرے گا تو ان ساری substitutions کے بعد جو real integral تھا which is zero to two pi f of cos theta sin theta d theta which is zero to two pi f of cos theta sin theta d theta تو یہ complex integral میں convert ہو جائے f of z d z میں where path of integration sees the unit circle So this working first step ہوا کرے گا real integral کو complex integral میں transform کرنا solve solve and then جو complex integral answer آئے گا اس سے پھر دیکھا کریں گے کہ real integral کا answer کس طرح لکھا جاتا ہے تو یہ working rule تھے just recall fall کریں total تین step سے first step میں real integral کو complex integral میں convert کرنا دوسرے step میں جو integrand function ہے اس کے singularities find کرنا اور جو singular point inside C لائی کریں گے ان پہ residue find کرنا اور پھر کاشی residue theorem use کرنا جیسے ہم یہ example دیکھتے evaluate 0 to 2 pi 1 number 2 plus cos theta whole square d theta let i is equal to integral 0 to 2 pi 1 number 2 plus cos theta whole square d theta here here f theta 1 over 2 plus cos theta whole square substitution کریں put z is equal to e power iota theta cos theta equal to z plus z power minus 1 divided by 2 and d theta equal to d z over iota z تو یہ ساری substitutions ہم نے step 1 میں explain کی تھی therefore ان کو put کریں تو اب یہ function of z آئے گا 1 number 2 plus z plus z power minus 1 divided by 2 whole square اس کو simplify کرتے 1 number 2 is calcium 4 plus z plus z power minus 1 whole square and this is equal to 4 divided by 4 plus z plus z power minus 1 is 1 over z whole square further اس کو simplify کریں 4 divided by z is taken as l cm so 4 z plus z square plus 1 whole square therefore f of z is equal to 4 z square divided by z square plus 4 z plus 1 whole square or path of integration of unit circle ہے تو یہ integrand function جو تھا یہ پہلے function of sine or cause تھا trigonometric function تھا اس کو transform کر لیا ہم نے complex function میں اور path of integration of unit circle ہے تو یہ ہم نے دیکھا کہ integrand function جو ہے یہ complex form میں transform ہو گیا اب ہم دیکھتے کہ integral کی complex form کیا بنے گی تو integral کی complex form کے لیے ہم نے تو اس function کو complex function میں convert کرنا ہے اور پھر d theta جو ہے یہ dz over iota z کے equal ہے therefore integral become integral over c 4 z square اور z square plus 4 z plus 1 whole square اور d theta کی value dz over iota z اب اس میں 4 over iota constant ہے z is z سے cancel تو integral c z over z square plus 4 z plus 1 whole square dz تو جہاں پہ first step complete ہوا کہ ہم نے substitution کر کے real integral کو complex integral میں convert کر لیا اب دوسرا step یہ تھا کہ یہ جو function آئے گا اس کے singular points find کرنے اور دیکھنے کہ کون سے singular points inside unit circle لائی کرتے equal to zero اب ہم اس کے root find کرتے تو یہ quadratic equation ہے quadratic formula use کرتے equation تھی ہمارے پاس z square plus 4 z plus 1 equal to zero This implies z equal to minus 4 plus minus and root 4 square minus 4 a c divided by 2 times a which is 1 so minus 4 plus minus and root 12 divided by 2 minus 4 plus minus 2 and root 3 divided by 2 and this is equal to minus 2 plus minus and root 3 z ki value a let z 1 is equal to minus 2 plus and root 3 and z 2 is equal to minus 2 minus and root 3 so these 2 singular points are now now in 2 points inside c ہوگا کیا دونوں پوائنٹ آوٹسائیڈ یونٹ سرکل ہوں گے یا دونوں پوائنٹ انسائیڈ ہوں گے یا کوئی ایک پوائنٹ آوٹسائیڈ ہوگا دوسرا انسائیڈ یونٹ سرکل دوسرا انسائیڈ یونٹ سرکل ہوگا یا ایک پوائنٹ آوٹسائیڈ ہوگا اور دوسرا انسائیڈ یونٹ سرکل ہوگا اس کے لیے ہم زیڈ ون کا modulus find کرتے ہیں this is equal to under root 3 minus 2 all square plus 0 square clearly یہ less than 1 آئے گا and z2 modulus find کریں تو یہ under root minus 2 minus under root 3 square plus 0 square تو یہ greater than 1 آئے گا therefore z1 lies inside c اور c recall کریں کہ یہ unit circle تھا تو unit circle میں وہ point lie کرتے ہیں جن کا modulus less than 1 ہو تو اب کیونکہ z1 inside c lie کر رہا ہے تو ہم اس پہ residue find کرتے ہیں now residue of f at z1 is equal to اب سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ جو f of z ہم نے function لکھا تھا اس میں z2 پلس 4z پلس 1 کے ہم نے roots find کی ہے اس کے roots z1 اور z2 ہیں اس لیے اس کے جو factor ہوں گے by factor theorem وہ z minus z1 into z minus z2 ہوں گے اور یہ دونوں پول بنے گے اور ان پول کا order 2 ہوگا therefore residue of f at z1 is limit z10 to z1 d over dz of z minus z1 whole square into f of z this is equal to limit z10 to z1 d over dz of z minus z1 whole square اور f of z کی value start سے دیکھیں تو یہ z over z minus z1 into z minus z2 whole square ہے z over z minus z1 whole square into z minus z2 whole square یہ factor cancel limit z10 to z1 d over dz z half z over z minus z2 whole square اب آپ نے z over z minus z2 whole square کا derivative find کرنا ہے اور z کو z1 put کرنا ہے تو اس کا residue جو آئے گا وہ 1 over 603 آ جائے گا simple just derivative find کریں پہلے and then z کو replace کر لیں z1 سے اور z1 کی value تھی minus 2 plus android 3 یہ value put کریں اور simplify کریں تو residue of f at z1 یہ 1 over 603 آئے گا by cauchy residue theorem integral c capital f of z dz یہ 2 pi aorta into sum of residue which is 1 over 603 تو یہ pi aorta divided divided by 3 and root 3 آ جائے گا اب اس integral کو ہم نے solve کیا ہے تو اس integral کی value آپ equation 1 میں پوٹ کریں تو given trigonometric integral solve ہو گیا therefore i is equal to 4 over iota into pi iota over 303 iota iota سے cancel so 4 pi over 303 یہ integral کا answer ہے next take more example دیکھتے ہم اس پہ evaluate 0 to 2 pi 1 over a plus b cos theta d theta where condition given a is greater than b and b is greater than zero mean a and b both are positive real let i is equal to 0 to 2 pi 1 number a plus b cos theta d theta put z is equal to to power iota theta d theta equal to dz over iota z and cos theta equal to z plus z power minus 1 divided by 2 therefore i integral become integral over c 1 over a plus b cos theta ki value z plus z power minus 1 divided by 2 or d theta ki value dz over iota z 1 over iota constant by integral c simplify kareng jis ko 1 over a plus b over 2 z plus 1 over z and dz divided by z ab is integral ko solve kertae age تو سب سے پہلے note کریں کہ اس term کا joh alcium ہے وہ 2 z ہے therefore i is equal to 1 over iota integral over c 1 divided by 2 z alcium لیں تو یہ term 2 a z 2 a z plus b into z square plus 1 اور dz over z آگیا یہ z سے adjust ہو گیا تو یہ 2 over iota integral over c dz divided by b z square plus 2 a z plus b تو یہ equation number 1 آگی اب ہم لیٹ کر لیتے کہ f of z equal 1 over b z square plus 2 a z plus b note کریں کہ f of z کے singular point چھوں گے وہ اس equation کے roots ہوں گے poles of f of z are the roots of b z square plus 2 a z plus b equal to zero again یہ quadratic equation ہے تو ہم اس کے root find کرتے ہیں using quadratic formula this implies z is equal to minus 2 a plus minus and root 4 a square minus 4 b square divided by 2 b this is equal to minus a plus minus and root a square minus b square divided by b let z 1 is equal to z 1 root z 1 let which is minus a plus and root a square minus b square over b minus a plus and root a square minus b square over b and root z 2 which is minus a minus into a square minus b square divided by b now again we have seen which is inside c like clearly z z lies outside c because you find z 2 modulus so this will come greater than 1 the reason is that a greater than b so a square greater than b square so a square minus b square is positive this term positive so note that when this term positive is z two minus sin common so a plus unrude a square minus b square divided by b now a itself b is greater so a or b answer is one greater now one greater number positive value or add so this number is greater than therefore z one modulus is less than one because now check that z one or z two product one comes this implies z one lies inside c now z one residue find no residue of f add z one now before note that when we make this term two factor b into z minus z one into z minus z two bin go to z one p پہ بھی جو پول آئے کا آرڈر ون ہے اور زیڈ طو پہ بھی جو پول آئے آئی کا آرڈر ون ہے تو یہ سیمپل پول ہے اس لیے لیمیٹ زیڈ ٹلی زیڈ ون زیڈ مائنس زیڈ ون انٹوں ف آف زیڈ لیمیٹ زیڈ ٹلیز زیڈ theм Eight کہ مائنس زیڈ ون اور اف آف زیڈ کی ویلیو پوٹ کریں تو f of z کی value 1 over b into z minus z1 z minus z2 آئے گی which is 1 over b into z minus z1 into z minus z2 یہ term cancel z کو z1 put کریں تو 1 over b into z1 minus z2 اب یہ z1 اور z2 کی value put کریں تو یہ term ہمارے پاس آئے گی 1 over 2 times android a square minus b square therefore by Cauchy residue theorem integral over c f of z dz is equal to 2 pi iota اور sum of residue 1 over 2 android a square minus b square یہ 2 2 سے cancel pi iota over android a square minus b square اب یہ integral کی value آگی اور یہ back ہم نے put کرنی ہے equation 1 میں therefore 1 implies i equal to 2 over iota into pi iota over android a square minus b square so this is equal to 2 pi over android a square minus b square یہ اس کا answer ہوگی تو یہاں تک ہم نے real trigonometric integral کو solve کرنا سکھا using Cauchy residue theorem اب اس کی importance note کریں کہ ویسے اگر ہم اس type کے real integral solve کرتے ہیں using the method we discuss in calculus تو ان integrals کو solve کرنا difficult ہوتا ہے reason یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم substitutions کیا کریں اور کون سی substitution fit بیٹھے گی اس question کو solve کرنے کے لئے but Cauchy residue theorem کو جب use کرنا ہے تو fix putting ہے fix substitution اور fix method ہے جو rational trigonometric function ان کے integral کو solve کرنے کے لئے use ہو رہے ہیں آج کے لیکچر میں ہم جو second type کے real integral solve کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں real improper integrals سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان proper integrals کس type کے ہوتے ہیں and then ان ان improper integrals کو solve کرتے ہیں using Cauchy residue theorem recall that جو real definite integral ہیں a to b f of x dx type کے تو ان میں function پہ condition ہوتی ہے f of x is bounded in a b اور second condition ہوتی ہے d interval a b is finite for example جیسے one to two سے ہم x square dx کو solve کرتے ہیں تو note کریں x square اس interval میں باؤنڈ function ہے اور دوسرا interval finite ہے means interval کے n finite points ہیں تو یہ والا integral ایک definite integral ہے یا proper integral ہے اب کچھ ایسے بھی integral ہوتے ہیں جس میں یہ دونوں condition یا دونوں میں سے ایک کوئی condition hold نہیں کرتی for example جیسے zero to infinity sin x dx اب note کریں کہ sin x bounded function ہوتا ہے because sin x modulus is less than or equal to one function bounded ہے but interval finite نہیں ہے تو یہ definite integral نہیں ہے اسی طرح اب zero to one one over x dx کو دیکھیں تو اب یہ interval تو finite ہے but اس interval میں zero point پہ یہ function unbounded ہے تو یہ integral بھی definite integral نہیں ہے تو اس type کے integral جو definite integral کی دونوں conditions کو violate کریں یا دونوں میں سے کسی ایک condition کو satisfy نہ کریں ایسے integral کو improper integral کہتے ہیں اب improper integrals بھی جو ہوتے ہیں ان کو ہم solve کر سکتے ہیں using kaushi residue theorem تو یہاں پہ ہم improper integral discuss کریں گے وہ اس type کے ہوں گے say limit of integration minus infinity to infinity اور zero to infinity جیسے اس type integral میں نے بتایا جس میں limit zero to infinity ہوں یا minus infinity to infinity ہوں اب اس type integral کو solve کرنا ہوگر کہ minus infinity to infinity f dx ہو تو ہم اس کو break کرتے ہیں minus infinity to zero f dx plus zero to infinity f dx the improper integral minus infinity to infinity f dx is convergent if both the integral on right hand side of above equation are convergent اب یہاں پہ recall کریں کہ convergence سے ہماری کیا مراد ہے کہ integral کب converge کرتے ہیں for example آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ zero to infinity f of dx converge کب کرے گا تو آپ اس کی limit find کریں say limit lambda tends to infinity zero to lambda f of dx ab اگر یہ limit exist کرے گی تو یہ improper integral converge کرے گا similarly یہ جو integral minus infinity to zero f of dx ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں limit say lambda tends to infinity minus lambda to zero f of dx 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 تو اسی طرح اگر یہ limit exist کرے گی تو ہم کہیں کہ یہ improper integral converge کر رہا ہے تو اب اگر یہ دونوں improper integral converge کریں گے تو یہ integral minus infinity to infinity f dx dx بھی converge کرے گا اب نوٹ کیجئے کہ اگر یہ integral minus infinity to infinity f dx dx ہے تو اس کو میں نے ایسے نہیں لکھا کہ limit lambda tends to infinity minus lambda to plus lambda f dx اس form میں آپ نہیں لکھ سکتے آپ نے minus infinity to plus infinity کو two improper integral میں break کرنا ہوگا اور ان دونوں کی convergence independently چیک کرنی ہوگی اب ہم کب اس type کے integral کو اس form میں لکھ کے solve کر سکتے ہیں تو یہ equation 1 میں دیکھتے اس کا rule کیا ہے if it is known that minus infinity to infinity f of x dx is convergent اگر پہلے سے known ہو کہ یہ integral convergent ہے تو پھر اس کی value find کرنے کے لیے ہم اس کو اس form میں لکھ single limiting process as minus infinity to infinity f dx is equal to limit r 10 to infinity integral minus r to r f dx The limit in one if it exists is called Cauchy's principal value of the integral اب یہ equation 1 important ہے کیون کہ usually ہمیں question میں کہا جاتا ہے کہ Cauchy principal value find integral کی تو اس کے لیے ہم یہ والی limit find کیا کریں گے یعنی minus infinity to infinity f of dx کی یہ والی limit اگر exist کرے گی تو جو اس limit کی value آئے گی وہیں integral کی Cauchy principal value ہوگی اب یہ improper integral solv کرنے کے working rules کیا ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو use کر کے ہم کچھ example solve کرتے ہیں improper integrals کی یہاں پہ جو ہم method discuss کر رہے ہیں وہ based Cauchy residue theorem پہ working rule یہ step one replace x by z find the poles of f of z and locate those poles which lie in upper half plane تو سب سے پہلے variable x کو replace کریں variable z سے اور اب جو function f of z بنے گا اس کے poles فائنڈ کریں اور پھر صرف پول کنسیڈر کریں جو upper half plane میں لائی کرتے ہیں integrate f of z over a control c consisting of the interval minus r to r and a semicircle of radius large enough to enclose all poles lies in upper half plane تو یہ تو پہلا step ہو گیا جیسے میں نے بتایا کہ x کو z سے replace کریں f of z کے poles find کریں اور path of integration اس طرح choose کریں کہ real line کا ایک portion minus r to r اور اس کے بعد ایک semi circle یہ portion اور ایک semi circle upper half plane میں اور اس circle کا radius آپ آپ نے اتنا large لینا ہے کہ جتنی بھی singularities upper half plane میں وہ ساری inside آجائیں تو آپ نوٹ کریں کہ اس n کو اگر a کہ b کہ لیں تو a b سے واپس a تک جو path ہے یہ close path بن گیا step 2 یہ ہوتا ہے کہ جو poles آپ نے select کی ان پہ residues find کریں اور apply کر دیں کوشی residue theorem تو suppose اگر یہ a b to again a complete curve c ہے تو integral c f dz یہ integral from a to b that is minus r to r f dz plus integral on this semicircle integral on c r f dz plus integral on c r f dz equal where c r j semi circle is now because close path c is integral value koshy residue theorem to pi into sum of residues and principal value to sum of residue to equal to 0 to approach to this example we find integral value integral evaluate the kaushi principle value of this integral which is minus infinity to infinity 1 over x square plus 1 into x square plus 9 dx x now working first step recall so this was that x replace x so replace x by z x first we change function so function if I call it f of z then this one over z square plus 1 into z square plus 9 will now let's find poles because we only poles that are in the upper half plane میں لائی کرتے poles of f of z are at first factor z square plus 1 کو zero لیں تو z کی value plus minus i اوٹا آ جائیں گی اور دوسرے factor کو zero لیں تو z کی value plus minus 3 اوٹا تو ہم دیکھ رہے کہ جو pole upper half plane میں لائی کر رہے وہ ایک آئیوٹا ہے اور دوسرا 3 آئیوٹا ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ path of integration کیا choose کریں تو path of integration جیسے ہم نے previous slide میں دکھایا کہ یہ minus r to r اور ایک semi circle ہوگا جو ان تمام singularities کو contain کر لے جو opera half plane میں تو کیونکہ یہ singularities آئیوٹا اور 3 آئیوٹا ہیں تو اس circle کا radius ہمیں 3 سے greater لینا پڑے گا let r is greater than 3 be radius therefore اب جو total path of integration c ہے اس case میں یہ ایک تو integral آئے گا minus r to r f of z d z plus integral c r f of z d z اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ total path of integration جو ہے یہ closed curve ہے اس لئے kaushi residue theory سے یہ 2 pi iota into sum of residues اب ہم پولز پہ residue فائند کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم residue فائند کریں گے at z equal to iota پہ residue of f at iota کیونکہ iota پہ یہ simple pole ہے تو limit z 10 to iota z minus iota into f of z f of z ki value put kare which is 1 over z square plus 1 into z square plus 9 limit z z z z minus iota into 1 over z square plus 1 into z square plus 9 so this is equal to limit z 10 to iota z minus iota into 1 over z plus iota z minus iota into z square plus 9 z minus iota cancel z ko iota put kare 1 over 2 iota into 9 and z ko iota put kare iota square minus 1 so this is equal to 1 over 16 iota here residue is gone function at z equal to iota now we find at z equal to 3 iota residue of f at 3 iota is limit z 10 to 3 iota z minus 3 iota اور f of z ki value again یہ والی ہے جو ہم direct put کر لیتے z square plus 1 into z minus 3 iota z plus 3 iota یہ cancel z کو 3 iota put کریں یہ term آئے گی 1 minus iota square minus 1 and 3 square is 9 so minus 9 اور یہاں پہ put کریں تو یہ 6 iota آ جائے گا this is equal to minus 1 over 48 iota so integral over c f of z dz یہ equal آئے گا 2 pi iota into sum of residues تو residues ہمارے پاس 1 over 16 iota and minus 1 over 48 iota 1 over 16 iota minus 1 over 48 iota 1 this to pi over 12 آ جائے گا so ہم نے یہ دیکھا کہ یہ integral c f dz کی value ہے اب کیونکہ ہم نے اس کی principal value فائنڈ کرنی ہے تو principal value کے لیے ہم نے یہ show کرنا ہے کہ یہ term zero کو approach کرتی ہے when r tends to infinity تو یہ complete اس کی value آگی minus r to r f dz plus integral over cr f dz اب ہم اس integral کا behavior دیکھتے کہ جب radius of the circle infinity کو approach کرے تو اس integral کی value کیا ہوگی so consider integral integral over cr f of z dz this is equal to integral over cr اور f of z کی value ہے 1 over z square plus 1 into z square plus 9 dz z now this integral we have to show that it approaches 0 as r tends to infinity this for first we find this function bound find so consider z square plus 1 into z square plus 9 modulus by triangle inequality یہ greater or equal ہوگا z modulus square minus 1 into z modulus square minus 9 which is equal to r square minus 1 into r square minus 9 this implies 1 over modulus of z square plus 1 into z square plus 9 is less or equal to 1 over r square minus 1 into r square minus 9 is function we have bound find now I am ml inequality by ml inequality integral c r سے اس فنکشن کو میں f of z کہہ لیتا ہوں dz is equal to integral over cr f of z کی value put کریں which is 1 over z square plus 1 into z square plus 9 dz and this is less or equal to اس کی bound ہم نے find کی ہے r square minus 1 into r square minus 9 یہ m آگیا اور l جو ہے وہ length of the path ہے اور cr semi circle ہے اس لیے اس کی length پائی r ہے اب جب r tends to infinity ہوگا تو clearly یہ right side zero ہوگی and this implies integral cr r f of z dz equal to zero therefore یہ term zero ہوگی تو limit r tends to infinity minus r to r f of z dz pi over 12 equal یہ kaushi principal value ہے اور یہی value given integral کا answer ہے اب اس example میں آپ نے دیکھا کہ اس integral کو جب ہم نے solve کرنا شروع کیا تو start کے step بہت smooth تھے ہم نے f of z کے poles find کیے ان پر residue find کیے kaushi residue theorem use کیا یہ سارا کام ہم previous two lecture سے کر رہے ہیں اس لیے یہاں تک کوئی problem نہیں ہے نیکس تھوڑا سا complicated کام یہاں سے start ہوا جب ہم نے integral over c r f of z dz کو show کرنا تھا کہ یہ zero کو approach کرتا ہے when r tends to infinity اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے اس function کی ایک bound find کی اور اس کے بعد ml inequality use کی تو پھر ہم نے دیکھا کہ جب r infinity کو approach کرتا ہے تو اس integral کی value zero ہوتی ہے یہ kaushi principal value آگی نیکس رمارک دیکھتے ہیں جو بہت important ہے suppose f of z is equal to p of z over q of z where the degree of p of z function is at least two less than the degree of q of z if c r is the semicircle z equal to r e power iota theta theta lies between zero and pi یعنی یہ semicircle upper half plane میں ہو تو then یہ جو integral ہے integral over c r f of z dz یہ zero کو approach کر جاتا ہے as r tends to infinity ہو اب نوٹ کریں کہ یہ جو integral over c r f of z dz ہے یہ zero کو approach کر رہا ہے as r tends to infinity but کب جب p of z کی degree at least two less ہو q of z سے تو ایسے questions جس میں p of z کی degree q of z سے at least two less ہو ان questions میں ہمیں اس portion کو solve کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ اس remark سے یہ integral zero ہو جاتے ہیں so direct ہم minus infinity to infinity f of x dx کی value لکھ سکتے ہیں جیسے یہ example دیکھتے ہیں evaluate minus infinity to infinity one over x square plus one whole cube dx اس میں سب سے پہلا سٹیپ replace x by z so f of z again is case میں one over z square plus one whole cube تو آپ نوٹ کریں کہ اس term کی degree zero ہے اور q of z یہاں پہ جو term بن رہی ہے یہ degree six کی term ہے تو p of z term جو one ہے اس کی degree at least two less ہے so اس question میں بھی ہمیں integral c r f of z dz limit r tends to infinity اس کو الگ سے solve کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اس کی value zero ہی ہوگی اب ہم اس کے poles find کریں f of z has pole of order three at z equal to iota یہ میں نے صرف وہ pole discuss کیا ہے جو اپر ہاف پلین میں لائی کر رہا ہے سو بائی کاشی ریزیڈیو تھیورم انٹیگرل سی f of z dz is two pi iota اور sum of residue to residue of f at iota آئے گا اب residue find کرتے ہیں residue of f at iota کیونکہ کیونکہ pole کا order 3 ہے تو یہ one over two factorial limit z tend to iota d2 over d z2 of z minus iota to the power 3 اور f of z کی value تو یہ جسٹ اس کو میں factorize کر کے لکھ رہا ہوں z plus iota cube into z minus iota cube یہ term cancel اب آپ نے جسٹ اس function کے two derivatives لینے ہیں اور z کو iota پوٹ کرنا ہے یہ residue آ جائے گا یہ residue اس equation one میں پوٹ کریں تو یہ integral solve ہو گیا اب یہ integral solve ہوا تو اس integral کی کاشی principal value کیا ہوگی کیونکہ بائی previous remark یہ term already zero ہے اس لیے جو اس integral کی value آئے گی وہ کاشی principal value ہوگی اور ہم جانتے ہیں کہ جو کاشی principal value ہوتی ہے وہیں اس improper integral کی value ہوتی ہے سو جو answer اس equation one سے آئے گا وہیں کاشی principal value ہے وہیں integral کی value ہے اب یہ تو سارے questions ہم نے کیے اگر limit of integration minus infinity to infinity ہوں ان case اگر limit zero to infinity دی جائے f of x dx تو اس کو آپ نے solve کر نا ہے one over two times minus infinity to infinity f dx ہے right when f of x is even function تو اس لئے ان integral کو solve کرنا بھی ایسی ہے جیسے اس integral کو آپ solve کر رہے ہیں just result کو آپ نے one over two سے multiply کر نا تو یہ تھا ہمارا آج کے لیکچر ہم آج کے لیکچر کو summarize کرتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم نے real integrals کو solve کرنا سیکھا using kashi residue theorem سب سے پہلے ہم نے real trigonometric integrals کو solve کیا پھر ہم نے real improper integrals کو solve کیا دونوں cases میں آپ نے دیکھا کہ method standard ہے کوئی substitution سوچنے کی ضرورت نہیں تو یہاں سے آپ نے دیکھا کہ یہ methods standard ہیں کوئی substitution میں نہیں سوچنے پڑتی real integrals کو solve کرنے کے لئے کچھ steps ہیں جن کو ہم follow کرتے ہیں اور ان integrals کے answer آجاتے ہیں next lecture میں ہم different types کے whole real integrals دیں گے جن کو ہم kashi residue theorem سے solve کریں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ